غسلِ جنابت کرتے ہوئے ایک چیز کا بطور خاص خیال رکھنا بہت ضروری ہے آپ اگر غسلِ جنابت کر رہے ہیں تو غسل کے تین فرائض کو ادا کرنے کا پورا اعتمام کریں اور وہ تین فرائض یہ ہیں کہ مو بر کے کلی کرنا یہ پہلا فرض ہے دوسرا فرض ناک میں بانسے تک پانی کا پنچانا اور تیسرا فرض ہے انسان کا تمام بدن تک پانی کا پنچانا اور بہانا سوئی کے ناکے کے برابر بھی اگر کوئی جسم کا عصہ خوش کرے گیا تو غسل نہیں ہوگا بعض نوجوان بھی اس چیز کا خیال نہیں رکھتے اور بطور خاص خواتین میں یہ چیز اکثر پائی جاتی ہے کہ وہ اپنے ناخنوں پر نیل پالش لگاتی ہیں اور نیل پالش ان کے ناخنوں پر تیہ جمع لیتی ہے جس کی وجہ سے پانی ان کے جسم تک نہیں پہنچتا اور وہ جس وقت غسل کرتی ہیں تو پانی ان کے جسم پر نہیں پہنچتا تو ان کا غسل بھی نہیں ہوتا یوں وہ نماز تو پڑھ رہی ہوتی ہیں لیکن ناپاک بدن کے ساتھ اسی طریقے سے قرآن مجید فرقان عمید کی تلاوت کر رہی ہوتی ہیں تو وہ بھی ناپاک جسم کے ساتھ اور اگر کھانا پکا رہی ہیں تو ناپاک جسم کے ساتھ لہذا اس چیز کا باطور خاص خیال رکھنا اشد ضروری ہے کہ جب غسل جنابت کیا جائے تو تین فرائض پوری طرح آدھا ہوں یعنی مو برک کے کلی کرنا ناک میں بانسے تک پانی کا پنچانا اور جسم کے تمام عصوں کو مل مل کے دونا اور کوئی ایک عصہ بھی سوئی کے ناکے کے برابر بھی خوشک نیا رہ جائے اس کا پورا اعتمام کرنا اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور علیہ السلام کے صدقے دین اسلام کی سنری تعلیمات کی سمجھ اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے سواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے جزاک اللہ